اختراباد کے نواہی گاؤں 3-1-A-L میں واپڑا ملازمین نے لاکھوں روپے وصول کر کے دو سو کیوی کا نیا ٹرانس فارمر ہڈپ کر لیا جبکہ وہاں پہ ایک باغس ٹرانس فارمر نصب کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اہلِ علاقہ بہت پریشان ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نوائندے راو نوید قادری جنوید آگاہ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں اختراباد کے نواہی گاؤں 3-1-A-L میں اور یہاں پر واپڑا کے جو ملازمین ہیں انہوں نے اہلِ آنے گاؤں سے لاکھوں کی مد میں پیسے بھی لے لیے اور جو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹرانس فارمر دو سو کیوی کی جو پرپوزل پاس کروائی ان کو وہ ٹرانس فارمر لگانے کی بجائے مختلف قسم کے خراب اور جو ہے بوسیدہ ٹرانس فارمر لگا کے آزویت اورپین کی لائٹ چالو کی گئی جو کہ چند دنوں بعد ہی ان کی لائٹ بند ہو گئی اس حوالہ سے مرصد کچھ موززینی گاؤں موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کو کیا پریشانی ہے کن مشکلات کا سامنا ہے اور اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر ہمارا ٹرانس فارمر جو ہے نا یہ سوگا تھا پہلے ہم نے اس کو دو سو کا کروایا اپنے تحت جب دو سو کا کروایا سر تو انہوں نے جو نا ہمارے سے باری رقم وصول کی رقم لے کے بھی ہمارے سے نا جو اصلی وہ ٹرانس فارمر نہیں انہوں نے لگوایا ہمیں بوگس ٹرانس فارمر دے دیا بار بار ہم نے کروایا اپنے تحت جی دو سو کا جب دو سو کا ٹرانس فارمر رکھا تو انہوں نے ہمارے سے باری جو نا فیس وصول کی اور اسمان بٹی جو نا لینڈ سوپریڈنٹ اس نے ہمارے سے بار بار پچاس آزار روپے کبھی پچی آزار روپے لیے اور ہمارا جو نا ٹرانس فارمر بوگس رکھ دیا ہم بار بار عالی کام سے نا درخواست کرتے رہے کہ ہمارا ٹرانس فارمر بوگس ہے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو دے دیتے ہیں کر دیتے ہیں یہ لیکن جی کوئی انکویری نہیں کر رہا ہماری ہم نے ترخواستیں دی موت سبالہ پہ ایکسیون کو ایس ڈیو کو اور اپنے ڈریکٹر کو جی ہماری کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی جناب اور ہماری جو ہے نا یہ ٹرانس فارم دو سو کا جناب رکھوایا جائے ہماری گزارش ہے وزیراعالہ سے اور اپنے وزیراعظم صاحب صاحب اور جو نا ان کا نوٹس لیا جائے اور نوٹس کے بعد ہمارا ٹرانس فارم جی اصلی رکھوا ہے جی ان کا یہ کہنا ہے کہ اہل یعنی علاقہ پریشان ہیں لائٹر بند ہے اور جو ہے ان کا جو جنرمن ٹرانس فارمر جو انہوں نے اپنی تحت اپنی مجدعب کے تحت دو سو کیوئی کا لگوایا گیا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کا وہ جلد جلد یہاں پر لاکے ان کو چالو کر کے دیا جائے